ییس بینک پر آئے آرثک سنکٹ کے بعد اب ایجنسیوں نے اپنا ایکشن لینا شروع کر دیا ہے بینک کو فاؤنڈر رانا کپور کو ایڈی نے اپنی حراست میں لے لیا ہے اور گیارہ مارچ تک حراست میں ان سے پوچھتاچ کی جائے گی دوسری طرف رانا کپور کے پریوار کے خلاف لوک آؤٹ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے ییس بینک معاملے میں سی بی آئی نے آج کئی جگہوں پر چھاپے ماری کی سی بی آئی نے دلی اور ممبئی میں چھاپے ماری کی اس دوران ڈی ایچ ایف ایل سے جڑے ٹھیکانوں کو بھی سرچ کیا گیا سی بی آئی جن اسطحانوں پر چھاپے ماری سی بی آئی کی طرف سے ہوئی ہے اس کا تعلق رانا کپور سے ہے اس کے علاوہ ممبئی کے باندرہ میں موجود ایج ڈی آئی ایل کے ٹاور میں بھی سی بی آئی نے چھاپے ماری کی ہے وہیں یس بینک کے سنکٹ کو لے کر رانا کپور کے ساتھ ان کا پورا پریوار بھی شک کے دائرے میں آ چکا ہے اس بیچ ان کی بیٹی روشنی کپور بھارت چھوڑنے کی فلاک میں تھی اور وہ ممبئی ائرپورٹ سے لنڈن جا رہی تھی لیکن روشنی کو ائرپورٹ پر روک دیا گیا اور اب بات کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی خبر آ رہی ہے مدھ پردیش سے مدھ پردیش کی کملنات سرکار پر پھر سے سنکٹ کے بادل منڈرانے لگے ہیں جیہاں اس وقت کی تازہ اور بڑی خبر آپ دیکھ پا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ مدھ پردیش شرکار کے چار منتریوں سمیت سترہ ویڈھائیق بینگلورو پہنچے ہیں ساتھی جوتی راجت سندھیا سمرتھک ویڈھائیقوں نے اپنے موائل فون بھی بند کر دیے ہیں مکہ منتری کملنات اور جوتی راجت سندھیا دونوں دلی میں موجود ہیں یعنی مدھ پردیش میں ایک بار پھر سے راجنیتک سرگرمی ٹیز ہو گئی ہے اور کملنات سرکار پر سنکٹ کے بادل منڈرانے لگے ہیں اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سائیوگی شیلیندر بھدولیا جڑ رہے ہیں شیلیندر کیا تاجہ اپ ڈیٹ ہے کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ گھٹ بازی کافی بڑھ گئی ہے ایم پی میں اور کملنات سرکار پر سنکٹ کے بادل منڈرانے لگے ہیں کیا تاجہ اپ ڈیٹ ہے کیا تاجہ جانکاری ہے آپ کے پاس یہ بلکل بات سہی ہے کہ یہ جانکاری آئی ہے کہ سترہ برہائق جو ہیں جس میں سے چھے منتری بھی ہیں جو کہیں نے کہیں جو تیس کیا سمر تک مانے جاتے ہیں وہ پہلے دلی خٹا ہوتے ہیں اور دلی کے بعد جو شارٹر پلین سے وہ سارے لوگ بینگلور جاتے ہیں حالانکہ اس کی آدھکاری پوشٹی نہیں ہے لیکن جو انٹیلینس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ یہاں گائے گئے ہیں اس کی پوشٹی حالانکہ اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ صبح سے ہی جب جو گائب لوگ ہیں ان کے سارے لوگوں کے فون بند تھے ان کے سب کے گھر پر سمپرک کرنے کو سس کی گئی تو ان سے کسی سے سمپرک بھی نہیں ہو پایا ہے چونکہ آج مقمنتری کملنات سونیا گاندی سے ملنے وہاں پہنچے تھے کیونکہ مددی پردیس میں راچ سبا کے چناہ ہونے ہیں اسی کی جانکاری اسی کی بات کرنے کے لیے وہ پہنچے تھے لیکن اسی بیچ سام کو یہ جانکاری آگے کہیں نہ کہیں مددی پردیس میں ایک نیا سیاتی سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے جو تاہی سندیا سمرتک سارے برائے سے اور ان کے سمرتک پہلے سے اس بات کی مانگ کرتے آ رہے ہیں جو تاہی سندیا کو مددی پردیس کی کماند سوپی جائے اور رج سبا چناؤ بھی ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ پوری پریسر کی جو پولٹیک سے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے شیلیندر لیکن کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی جانکاری ہے کہ کیا جوتی رازیت سندیا کا پکش یا ان کے سمرتھن میں اتنے لوگ ہیں ان کی ایسیتی اتنی مضبوط ہے کہ وہ کملنات سرکار کو چناؤتی دے پائے مکمنتری بن پائے کیونکہ تبھی اس طرح کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پر تو کیا اندرونی ان کو لگ رہا ہے اتنا کانپیڈنس دیکھیں بلکل نشی طور پر مددی پردیس میں جب چناؤ ہوا تھا تو سندیا ہی مددی کانگریس کا چہرہ تھے اور یہ ان کے سمرتھ ہی مان کے چل رہا تھا کہ مددی پردیس میں جب کانگریس کی سرکار بنے جی تو ان کو مکمنتری کا پد دیا جائے گا لیکن بعد میں جو پچھلی چیف سے کملنات ان کو مکمنتری بنایا گیا اس دوران بھی ان کے سمرتھوں نے دلی محبال سے لے کے دلی تک دھرنے دیئے تھے اور یہ مانگ کی تھی کہ ان کو سی ایم بنایا جائے لیکن سی ایم کے بعد جب ان کو نہیں بنایا گیا سی ایم تو وہ لوگ پچھلی چیف کی مانگ کر رہے تھے بات اگر پورے مددی پردیس کی بات کریں تو جن لوگوں کے نام سترہ لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں سندیا کے سمرتھ تک مانے جاتے ہیں تو اس بات کے تو بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ستب کو بے تکل کرنے میں ماہر ہیں اور یا یہ کہیں کہ ان کے پاس اتنا سنکھیابل ہے یا ان سارے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں یا ان کے سارے پر یہ لوگ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکار پر تنگٹ برقرار ہے جی